سبسکرائب تو ار چینل اور پیس دی بیل آئیکن میرا سفر سب سے پہلے پہلی بات زندگی کسی نہ کسی شکل میں زندگی کسی نہ کسی شکل میں زمین پر باخی رہتی ہے بیج زمین پر گرتا اور اس سے ایک درخت پیدا ہوتا ہے اس درخت میں شاخیں پھوٹی ہیں پھول اور پھل پیدا ہوتے ہیں انہی پھلوں کی بیج دوبارہ زمین میں دب کر نئے پودوں اور درختوں میں بدل جاتے ہیں یعنی شاعر نے اسی تصور کو نظم کے اندر پیش کرنے کی کوشش کی ہے چلے شروعات کرتے ہیں جان پہچان علی سردار جعفری کو انہیے بہت بڑے شاعر ہیں ترخی پسند شاعر علی سردار جعفری انیس سو تیرہ میں بلرامپور یوپی میں پیدا ہوئے انہوں نے دہلی، لکھناو اور علی گڑھ میں تعلیم حاصل کی اور اردو، فارسی اور انگریز عدب کا گہرہ متعلق کیا وہ اپنے زمانے کی مشہور ترخی پسند عدبی تحریک کے علم برداروں میں سے تھے انہوں نے کئی رسالوں اور اخباروں میں کام کیا اور ممبئی سے گفتگو نامی ایک عدبی رسالہ بھی جاری کیا سردار جعفری نے اقتداء میں افسانیں لکھے مگر پھر وہ شاعری کے میدار میں آ گئے پتھر کی دیوار ایک خواب اور پیراہن شرر اور لہو پکارتا ہے ان کی شاعری کے اہم مجموعے ہیں وہ اچھے نصر نگار بھی تھے ترخی پسند عدب لکھنو کی پانچ راتے پیغمبران سخن، اغبال شناسی وغیرہ اردو نصر میں ان کے مضامین پر مشتمل کتابیں ہیں اپنی عدوی اور سواجی خدمات کے عوض انہیں گیان پیٹ ایوارڈ، اغبال سمان اور پدمشری جیسے اعزازاز سے نوازا گیا دو ہزار عیسوی میں ممبئی میں ان کا انتخال ہوا یہ دیکھئے بہت ہی ایک بہترین نظم ہے اگر شاید آپ کو اس نظم کو سمجھنے کا موقع ملے تو یہ بہت ہی بہترین بات ہے چلے شروعات کرتے ہیں پہلے سے پڑھتے ہیں اور پھر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں پھر ایک دن ایسا آئے گا پھر ایک دن ایسا آئے گا ایک کالے سمندر کی تہ میں کریوں کی طرح سے کھلتی ہوئی پھولوں کی طرح سے ہستی ہوئی ساری شکلیں خوجائے گی سب راگنیا سو جائے گی سب راغنیا سو جائے گی بے جانے ہوئے بے سمجھے ہوئے بے جانے ہوئے بے سمجھے ہوئے ہر چیز بھلا دی جائے گی یادوں کے حسیبت خانے سے یادوں کے حسیبت خانے سے ہر چیز اٹھا دی جائے گی لیکن لیکن میں یہاں پھر آؤں گا لیکن میں یہاں پھر آؤں گا بچوں کے دہن سے بولوں گا چڑیا کی زبان سے گاؤں گا جب بیج حسیں گے دھرتی میں جب بیج ہسیں گے دھرتی میں اور کونپلے اپنے انگلی سے مٹی کی تہوں کو چھڑیں گی میں پتی پتی کلی کلی میں اپنی آنکھیں پھر کھولوں گا سرسبز ہتیلی پر لے کر شبنم کے خطرے تولوں گا سوکھے ہوئے پتوں سے میرے ہسنے کی صدائے آئیں گی دھرتی کی سنہری سب نہ دیا ہستی سے میری بھر جائے گی میں ایک گریزہ لمحہ ہوں ایام کے افسو خانے میں میں ایک گریزہ لمحہ ہوں ایام کے افسو خانے میں میں ایک تڑپتہ خطرہ ہوں میں ایک تڑپتہ خطرہ ہوں مصروف سفر جو رہتا ہے ماضی کی سراہی کے دل سے ماضی کے سراہی کے دل سے مستقبل کے پیمانے میں میں سوتا ہوں اور جاگتا ہوں میں سوتا ہوں اور جاگتا ہوں اور جاگ کے پھر سو جاتا ہوں وہ صدیوں کا پرانا کھیل ہوں میں صدیوں کا پرانا کھیل ہوں میں میں مر کے عمر ہو جاتا ہوں پہلے سمجھئے کہ نظم کونسی ہے یہ ایک استعاراتی نظم ہے کیسی نظم ہے یہ استعاراتی نظم ہے یعنی اس میں ایک استعارے کے طور پر ایک لمحے کو استعمال کیا گیا ہے وقت کو استعمال کیا گیا ہے اس کا خلاصہ دیکھیں گے سفر یہ ایک استعاراتی نظم ہے شاعر نے اس نظم میں مختلف استعاروں کے ذریعے زندگی کے سفر کو بیان کیا ہے شاعر کہتا ہے کہ ایک دن ہر چیز موت کے اندھیرے میں گم ہو جائے گی موت کے بعد ہر چیز کو بلا دیا جائے گا مگر زمین پر زندگی ختم نہیں ہوگی زمین پر بیج نمو پاتے رہیں گے کلیاں کلتی رہیں گی ہرے بھرے پتوں پر شبنام گرتی رہے گی پھول مسکراتے رہیں گے بچے گیت گاتے رہیں گے پرندے چہچاہاتے رہیں گے دریا بہتے رہیں گے کیونکہ زندگی کا خطرہ ماضی کے سراحی کے طریقے سے مستقبل کے پیمانے کے طرف سفر کرتا ہی رہے گا جیسے کہ ایک بیج زمین سے اکھ کر نئے نئے پود ہو نئے نئے پودے پھول پھل اگاتا رہتا ہے چلے اس کے معانی اشارات دیکھ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد میں اسے کچھ سوالات دیکھ کر پھر دوبارہ سبخ کو ہم یہ نظم کو ہم پڑھیں گے اور سمجھیں گے کالا سمندر کالا سمندر سے مراد موت ہے یعنی موت آ جانا دہن دہن موک ہے موک کہتے ہیں گریزہ واپس جاتا ہوا ایام کے افسو خانے میں مراد دنیا میں جہاں دن رات آتے جاتے ہیں ایام یوم کی جمع دن افسو خانہ یعنی جادو کا گھر امر کبھی نہ مرنے والا علی سردار جعفری کا یہاں پر تعرف پیش کرنا ہے ان کا خیام کہاں کہاں ہوا تھا وہ بیان کرنا ہے علی سردار جعفری کی شخصیت یعنی ان کی جائے پیدائش ان کا نام پہچان جائے وفات علی سردار جعفری کو ملے ہوئے نامات جیسے کہ بدم شریع گیان پیٹ سممہ گیان پیٹ پروسکار اور اقبال سمان علی سردار جعفری کی تخلیخات یعنی شیری اور نصری تخلیخات کون کونسی ہیں کالے سمندر سے کیا مراد ہے کالے سمندر سے کیا مراد ہے یعنی زمانے کو کالے سمندر کہا ہے کالے سمندر میں ختم ہونے والی چیزیں کیا ہے سب کچھ ختم ہونے والا ہے اس دنیا میں چلے شروعات کرتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں نظم سے متضاد الفاظ کی دو جوڑیاں نکالنا ہے متضاد یعنی زد نظم سے ہم معنی الفاظ کی جوڑیاں نکالنا ہے چلے شروعات کرتے ہیں دوبارہ اس نظم کو سمجھتے ہیں اور پھر اس نظم کو کیسے سرگر میں ہم سمجھائیں گے پھر ایک دن ایسا آئے گا ایک کالے سمندر کی تہمے اب دیکھئے یہاں پر کالا سمندر عام طور پر کسے کہا ہے کالا سمندر یعنی موت کو کہا ہے انسان جیتا ہے زندہ ہوتا ہے پھر سے مر جاتا ہے یعنی کہ ہر انسان کو موت تو آنی ہے پھر ایک دن ایسا آئے گا ایک کالے سمندر کی تہمے یعنی موت کی تہمے ہر انسان کو جانا ہے ہر چریند پر اندر کو موت آنی ہے اور ہر وقت بھی ایک خسم کی موت ہی ہے جیسے وقت بدلتا ہے انسان کا وقت قتم ہوتا ہے کلیوں کی طرح سے کھلتی ہوئی پھولوں کی طرح سے ہستی ہوئی ساری شکلیں کھو جائے گی سب راگنیا سو جائے گی کلیوں کی طرح سے کھلتی ہوئی پھولوں کی طرح سے ہستی ہوئی ساری شکلیں کھو جائیں گی سب راگنیا سو جائیں گی یعنی جتنی بھی لوگ ہیں جو ہستے کھیلتے نظریں آتی ہیں آپ کو شکلیں ساری کھو جانے والی ہیں کیونکہ موت کا کالا سمندر کس کو بھی چھوڑنے والا نہیں ہے کیونکہ کیا کہا ہے خوران میں کلن نفسن زائخت الموت ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے بے جانے ہوئے بے سمجھے ہوئے ہر چیز بھلا دی جائے گی کون بچا ہے چاہے وہ تاج محل بنانے والا شاہ جہاں ہو یا پھر پورے ہندوستان پر حکومت کرنے والا اکبر آزم ہو کوئی زندہ بچائے نہیں کوئی بھی زندہ نہیں بچائے بے جانے ہوئے بے سمجھے ہوئے ہر چیز بھلا دی جائے گی یادوں کے حسی بھتخانے سے ہر چیز اٹھا دی جائے گی اب تاج محل کا تصور کر کے آپ کو یادوں کا ایک حسی بھتخانہ نظر آتا ہے چاہے جنتہ کے غار دیکھ لیجئے یا مصر کے احرام میں مصر دیکھ لیجئے یہ یادی ہی ہے جو یہاں پر باقی ہے یادوں کے حسی بھتخانے سے ہر چیز اٹھا دی جائے گی لیکن میں یہاں پھر آؤں گا بچوں کے دہن سے بولوں گا چڑیوں کی زبان سے گاؤں گا اب کون آنے والا ہے وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز بدلتی جاتی ہے لیکن انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ وہ ازل سے ہمیشہ باقی رہا ہے لیکن آنے والا جو وقت ہے وہ ہمیشہ نیا وقت رہتا ہے اور وہ اپنے آپ میں بہت ساری چیزیں سمو کر رکھتا ہے جب بیج ہسیں گے دھرتی میں اور کونپلے اپنی انگلی سے مٹی کی تہوں کو چھیڑیں گی یعنی دوبارہ کوئی نہ کوئی چیز زندہ ہوتی ہے چاہے انسان ہو چرند ہو پرند ہو جب بارش ہوتی ہے تو زمین بھی زندہ ہو جاتی ہے نیا پودے پھول پتیاں اکتی ہے اور نیا نیا پھل آتے ہیں جب بیج ہسیں گے دھرتی میں بیجوں کا آسنا یعنی نیا پودوں کا پیدا ہونا اور کونپلے اپنے انگلی سے مٹی کی تہوں کو چھیڑیں گی یہ کتنی اچھی طریقے سے بیان کیا ہے یعنی جو کونپلے ہوتی ہے بیچ سے جب نکلتی ہے مٹی کے تہوں کو چھڑ کر آگے بڑھتی ہے میں پتی پتی کلی کلی اپنی آنکھیں پھر کھولوں گا یعنی شاعر یہاں کہتا ہے کہ وہ پتی پتی کلی کلی اپنی آنکھیں پھر کھولوں گا اب یہاں پودے سے تجبی دی گئی ہے یعنی وقت ہے تو اپنے آپ کو یہاں پر دھوراتا رہتا ہے ایک درخت کی گرنے سے سو نئے پودے دوبارہ جنم لیتے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں پودے یہ اس باست کی گواہی دے رہے ہیں کہ وہ دوبارہ آنکھیں کھول رہے ہیں سرسبز ہتیلی پر لے کر شبنم کے خطرے تو لوں گا سرسبز ہتیلی کس کی جیسے کہ درختوں کے جو پتے ہوتے ہیں وہ سرسبز ہوتے ہیں تو اسے ہتیلی سے تجبی دی گئی ہے یہ عمل تجسیم کہلاتا ہے شبنم کے خطرے تو لوں گا جب صبح صبح دیکھتے ہیں تو آپ کو درختوں کے پتوں پر بیٹھے ہوئے شبنم کے خطرے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ پتوں نے انہیں تو لنا شروع کر دیا ہے سوکھے ہوئے پتوں سے میرے ہسنے کی صداے آئیں گے یعنی جو پتے سوک کر گر جاتے ہیں تو وہ ان کا وقت ختم ہونے کے پر اوپر اڑتے ہیں ہوا کے جھوکوں سے بہتے ہوئے چلے جاتے ہیں تو سوکھے ہوئے پتوں سے میرے ہسنے کی صداے آئیں گی دھرتی کی سنیری سب ندیاں ہستی سے میری بھر جائیں گی اب یہاں شاعر کیا کہہ رہا ہے دھرتی کی سنیری سب ندیاں ہستی سے میری بھر جائیں گی اب یہ پانی جب برستا ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ندیوں میں پانی ہی پانی ہوتا ہے تو یہاں پر پانی کو اپنی ہستی سے مراد کیا ہے شاعر نے ایک ہستی سے میری بھر جائیں گے میں ایک گریزہ لمحہ ہوں ایام کے افسو خانے میں میں ایک تڑپتہ خطرہ ہوں مسروف سفر جو رہتا ہے اب یہاں پر شاعر کیا کہتا ہے کہ ایام ایام کیا ہوتا ہے یوم کی جمعہ یعنی وہ کہتا ہے کہ ایک لمحہ ہوں یہ لمحہ یہ وقت سے تجوی دی گئی ہے اور یہاں پر میں ایک تڑپتہ خطرہ ہوں مسروف سفر جو رہتا ہے اب دیکھیں اگر آپ ایک پانی کے خطرے کے سفر کو آپ سمجھیں گے تو سائنس کے مطابق جیسے ہی سمندر سے عملے تبقیر ہوتا ہے پانی ہوا میں اوپر کی طرف اٹھتا ہے بھاب بن کر اور وہ بادلوں کے شکل میں دوبارہ زمین پر آ کر برستا ہے تو وہ خطروں میں برستا ہے تو یہ اس کے سفر کو یہاں بیان کیا گیا ہے مصروف سفر جو رہتا ہے ماضی کی سراہی کے دل سے مستقبل کے پیمانے میں سوتا ہوں اور جاگتا ہوں اور جاگ کے پھر سو جاتا ہوں صدیوں کا پرانا کھیل ہوں میں مر کے امر ہو جاتا ہوں اب یہاں پر شاعر کیا کہہ رہا ہے مصروف سفر جو رہتا ہے چاہے انسانی زندگی ہو وقت ہو وقت کا لمحہ ہو پرندوں کے ماحول ہو یا پھر درختوں کا پیدا ہونا بڑا ہونا یہ سب کے سب چیزیں کیا ہیں یہ مصروف سفر ہے سب کے سب ماضی کی سراہی کے دل سے مستقبل کے پیمانے میں یعنی ہر کوئی ہے تو مستقبل کے لئے کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے اور جو کچھ وقت گزر گیا ہے اس کا ماضی ہے اور کام کئے کے لئے کر رہا ہے مستقبل کے لئے میں سوتا ہوں اور جاگتا ہوں اور جاگ کے پھر سو جاتا ہوں شاعر یہاں کیا کہتا ہے کہ میں سوتا ہوں اور جاگتا ہوں اور جاگ کے پھر سو جاتا ہوں یہ وقت کے تائین کو بیان کر رہا ہے کہ سونے کے بعد میں جاکتا ہے جاک کر پھر دن بھر کام کرتا ہے پھر کام کر کے پھر رات ہوتی ہے پھر سو جاتا ہے انہیں وقت اس طریقے سے گزر جاتا ہے ویسے ہی انسانی زندگی بھی گزر رہی ہے ویسے ہی صدیہ بھی گزر جاتی ہے صدیوں کا پرانا کھیل ہوں میں مر کے امر ہو جاتا ہوں تو سفر کیا ہے چاہے وہ پودوں کا ہو پرندوں کا ہو درختوں کا ہو انسان کا ہو سب کا جو سفر ہے وہ صدیوں کا پرانا کھیل ہے چلے دیکھتے ہیں علی سردار جعفری یہ ولرامپور یوپی میں پیدا ہوئے وہ کہاں کہاں پر خیام کیا تھا انہوں نے دہلی لکھناو علیگر مہاں پر تعلیم حاصل کی اور آخر میں کہاں پر آگئے وہ ممبئی آگئے تھے اب ان کے جو شیری مجموعے نصری مجموعے کون سے تھے نصری مجموعے تھے شیری مجموعے تھے پتھر کی دیوار ایک خواب پیراہن شرر اور لہو پکارتا ہے یہ کیا ہے شیری مجموعے ہیں اور نصر نگار تھے تو نصر نگاری میں انہوں نے ترقی پسند عدب لکھناو کی پانچ راتے پیغمبران سخن اور اقبال شناسی وغیرہ انہوں نے مضامین لکھے ہیں انہیں نامات کون سے ملے ہیں گیان پیٹ ایوارڈ اقبال سمان اور پدہ مشری جیسے اعزازات ملے ہیں امید ہے کہ یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو میں کچھ سرگرمیوں کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے خدا حافظ موسیقی